اس تک SEO سے related جو سب سے best knowledge میرے ہاتھ میں لگا ہے وہ مجھے ملا ہے observation and testing سے SEO کی گیم میں آپ کو ہمیشہ new and tested knowledge کی requirement ہوتی ہے اور یہ چار options ہوتے ہیں میرے سامنے new SEO secrets discover کرنے کے لیے and یہی آپ کے ساتھ میں share کرنے جا رہا ہوں and believe me ان کو public میں share کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ convince کیا ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے اور یہ چیز کو confirm ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ SEO gurus مجھ سے شاید نراز ہو جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو سالہ کچھ ہی public کر دیا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو پہلا source of knowledge میرے لیے ہوتا ہے میرے competitors اگر تو آپ میرے چینل کے follower ہو تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ میرا زیادہ time research میں spend ہوتا ہے جہاں میں competitors کی websites کو explore کر رہا ہوتا ہوں and اس exercise سے سب سے زیادہ جو benefit ہوتا ہے مجھے مجھے untapped niches مل جاتی ہیں then بہت سارا new knowledge سیکھنے کو ملتا ہے تو competitors کی websites کو دیکھ کے اپنا mind open ہوتا ہے and new possibilities کا پتا چلتا ہے اب competitors یا تو جس niche میں آپ ہو اس کے ہو سکتے ہیں یا generic big sites کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ بڑی websites mostly successful جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اب اسی process سے جب مجھے niches ملتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں اس میں سے اچھی اچھی niches کو filter کر کے میں آپ لوگوں کے لئے ایک product بنا دیتا ہوں جو کہ کل ہی میں نے launch کی ہے جس کا description میں link پہ آپ کو ملے گا جتنا cheap ہو سکتا تھا میں نے اتنی ہی cheap اس کی price رکھ کے آپ لوگوں میں share کر رہا ہوں and سب کو نہیں مل سکے گی because niches ہیں تو بہت limited لوگوں کے لئے ہی یہ available ہے تو details کے لئے آپ description میں جو link ہے اس کو open کر کے دیکھ لیں facebook کا second source of knowledge ہے internet communities بہت سے لوگ SEO content creation کرتے ہیں blogs پر and youtube کے اوپر videos کی form میں and believe me بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو blind trust کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو کیونکہ میں نے کئی سال ایسی چیزیں implement کر کے اپنا time waste کیا ہے جو انہی blogs and videos سے سیکھی میں نے لیکن ان کا outcome یا تو ملا نہیں یا negative ہی ملتا رہا لیکن کچھ ایسی places ہیں جہاں سے آپ کو pure information مل سکتی ہے جیسے کہ hrefs کا blog scmrush کا blog and backlinko کا blog اور اگر آپ کو real life case studies سیکھ نہیں ہیں تو black hat world is the best option for you third option ہے میرے پاس personal testing آج تک SEO سے related جو سب سے best knowledge میرے ہاتھ میں لگا ہے وہ مجھے ملا ہے observation and testing سے start میں SEO سیکھنے کے لیے میں نے کوئی blog اور کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی سیکھا بھی بہت کچھ لیکن confusion بڑھنے لگی then مجھے اس چیز کی realization ہوئی کہ جو کچھ بھی آپ کو internet پر ملتا ہے وہ سب authentic نہیں ہوتا and وہاں سے میں نے اپنی testing start کی کوئی بھی چیز اگر مجھے confuse کرتی تھی تو اس کو خود میں test کر کے confirm کرتا تھا کہ واقعی میں یہ چیز working ہے یا نہیں and اس طریقے سے جو بھی چیزیں میرے ہاتھ میں لگتی رہی ہیں میں نے ان کو یا تو public میں یا اپنے private students کے ساتھ ہمیشہ share کیا ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں fourth point پہ جو کہ ہے teaching last two years سے میں نے mentorship offer کرنا start کری ہیں ایسا کرنے سے ایک تو knowledge دوسرے لوگوں تک deliver ہوتا ہے second سیکھنے والا ہمیشہ new problems کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے knowledge کو وہ challenge کرتے ہیں جس سے آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے and ultimately آپ کے اور students کی growth ہوتی ہے even ابھی بھی ایک course چل رہا ہے جس میں میں students کو class کے بعد live mic کے اوپر ان کے question answers کو resolve کرتا ہوں اور believe me اتنا time class پڑھانے میں نہیں لگتا جتنا ان کے question answers میں لگ جاتا ہے تاکہ ان کی confusions کو دور کیا جا سکے اور اسی طرح سے وہ بھی سیکھتے ہیں اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے teaching ایک اور option ہے جس سے صرف آپ سکھاتے ہی نہیں ہوگا اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ